اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیوی ٹرونی سجڈی اور ایک اہم خبر کے ساتھ میں ہوں آشرا باسی خرکو اس وقت میں موجود ہوں خرکو بلغار ڈگونی کے مرکزی شہرات سوک چوک پر جہاں پر یہاں اہلیا نے گن بلغار کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر پچھلے تعریباً بیس دنوں سے بجلی ان کو نہیں ہے ٹرانسمر جل چکا ہے نئے ٹرانسمرور بھی بہت سارے اس علاقے میں پہنچے ہیں اس حوالے سے کیوں انہیں بجلی نہیں آرہا ٹرانسمر کی ریپلیس کیوں نہیں ہو رہی اس کی مرمت کیوں نہیں ہو رہا اس حوالے سے ہم پر موجود مظاہرین سے بات کرتے ہیں آئیے اسلام علیکم تو بتائیے گا کہ یہ مسئلہ کب سے ہے اور کیوں ہے کیسا ہے یہ سارا نویت آپ بتائیے گا یہ مسئلہ سارجی دس دن سے ہمارے ساتھ بجلی ہے دس دن کوئی گورنمنٹ کا عملہ پہنچنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آج ہم لوگ مجبور احتجاز کر رہے ہیں کتنے گرانے ہیں اس وقت بلگرگون میں سو چولہ ہے سو چولہ ہے ٹرانسمر نئے لاکے جلا ہے یا پھر آپ لوگوں پرانا والا جلا ہے اچھا تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے ہمارے مطالبہ ہے گورنمنٹ کو کوئی عملہ کیا ہمیں یا کوئی نئے ٹرانسمر آیا ہے وہ دے دو یا نہیں تو ہمیں یہ بنا کی دے دو اچھا تو اگر آپ کی مطالبہ کی شنوائی نہ ہو تو یہ احتجاز جو ہے وہ دھرنے کی صورت احتجاز کر سکتا ہے عوام پورا لائے گا ابھی ہم بھی در کچھ لوگ آیا ہے نا ابھی ہم ہمارا مطابلہ حل نہیں ہو گیا اس کی صورت میں پورا سو چولہ پورا عوام روڈ میں آئے گا باقی زندہ ورمنٹ ہوگا ہم زندہ میں جی ناظرین تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک بزرگ ساستی ہم پر موجود ہیں دیکھیں یہ احتجاز کے حوالے سے اس سے ہم اس لئے کرتے ہیں پورا گانچے روشانی میں آبی میننہ سے ہمارا بلغار گون اندرے میں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے ہم نے کوئی گاڑی کوئی ابھی اگر اس پر حل نہ ہو لنکی صورت میں ہم کھمب کو اڑاتے گانچے والا کھمب بھی اور کھول والا کھمب دولوں ہم اڑانا ہے کوئی یہاں سے جانا نہیں دے ہوں گا ہم کہ جب تک ہمارا مطالبہ حل نہیں ہو گا میرا یہ مطالبہ ہے کہ جناب انتظامیات ہے کہ ہمارے ٹرانسفارمر پہلے سے منظور ہو چکا ہے ابھی تک اس کے باوجود ہمارے ہمارے پاس نئے ٹرانسفارمر نہیں آیا لہٰذا ہمیں احتجاز کرنے پر مجبور ہو گیا ٹرانسفارمر آگے سے ڈی پی میں آیا ہوا ہے جی کر آئے ہوئے ہیں جی منظور بھی ہو چکے ہیں ہمارے ٹرانسفارمر اس کی باوجود ابھی تک نہیں آیا ہمارے دو ٹرانسفارمر پہر منظور ہوئے تھے اس میں سے ایک پرانا تھا وہ خراب ہو گیا ابھی نہ آیا ابھی تک آیا ہی نہیں جی ناظرین تو آپ نے سنا ان کی گفتگو مظاہرین یہاں پر پر اشتیال انداز میں ہے یہاں پر ٹائر جلا کر جو ہے انہوں نے چھوک چھوک سے پورا کیویڈی زون کا جو ہے راستہ بن کر رکھا ہے یہاں پر دونوں تینوں اطراف میں جو ہے گاڑیاں کھڑی ہیں اور انہوں نے روگ رکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے لئے بجلی بحال نہیں ہوتی ان کے لئے ٹرانسفار نہیں ہے جاتا تب تک یہ احتیاط جاری رہے گا اگر مطالبات بروقت حل نہ ہوئے تو وہ پورے گانچے کے لئے جو پاور سپلائی جاتی ہے اس کو وہ منقضہ کر دیں گے باقی اپ ڈیٹ کے لئے جڑے رہیے گا